بھارت مطا کی چھتربتی شیواجی مہراز کی خرمویر چھتربتی سنبھاجی مہراز کی جائے شریرہ جائے شریرہ دول سیاپتی رام چندرہ کی دوان ستہنو مالکی مہا پتی مہا دیو کی خوشی بھائی سبسنتن کی بھارت مطا کی گندبی سوراجیا چے سرسنسطہ پر چھتربتی شیورائیم نامانا سا حضرہ کرتو بھارتی راجیا بیٹنے چے شرفکار بھارت رکھنا ڈاکٹر بابا سے بام گیڑ کر ینا مانو انتنا نارکیڑ کرتو ایوانڈی لوک سبھا مطدہ سنگھا مدے اچھایا سانگتہ سبھے مدے منچاور اپسٹی دسلے لے اپلے لوک پری اومیدوار اور موڈی جنچا ٹیم مدے منتری موڈ کام کرنا رے سنگھا مدے کپی پپی جی آمدار مہج سوگولے جی ڈیویش پنڈیج جی پرکاش پٹیل جی ایڈوکیٹ ہرشل پرموط پٹیل نیرنجن ڈاوکھرے جی سبحاش مانے جی اشوک نارو جی مہیزر گاہکوار جی سنتو شیٹی جی سندیپ لے لے جی شام اگروا جی منوش کاتے کر جی نیرنج سوگری جی شام پٹیل جی منوش گولوی پرکاش پٹیل جی بھرات بھاٹی جی راجو گازیں گی بشال پٹھارے پرکاش پٹیل جی کلپنا تائی شرمہ سنیتہ تائی تاورے آنورادہ تائی کلیان جی اینڈر ساولا ہیتیش مارو سمیت پٹیل ونچا و روپستی سربو ماننے ور پوناچا ناو سوکلہ سی تر ناو لیہون دیڑا راچی چھوکے مجھے چھوک نئی ناوچ مینے سے مہاراتو میں چھوناو سوگو ہوا اور 19 اپریل کو پہلے فیس کا چھوناو ہوا اور اب پاچھویں اور انتیم فیس کا چھوناو 20 مئی کو ہونے والا ہے اور مہاراتو میں لوگ سبھا کے چھوناو کی انتیم سبھا میں بھیونڈی میں لے رہا ہوں مجھے بتاتے ہو خوشی ہوتی ہے مارچ میں میں سے جو سبھای شروع ہوئی یہ میری 115 ہی سبھا ہے اور میں نے اتنے کیا تھا کہ انتیم سبھا بھیونڈی میں ہی کروں گا کیونکہ یہ جو بھیونڈی ہے یہاں راکھ بھکتہ دیش بھکتہ لوگ بستے ہیں اور میرا اشوا سے کہ آپ کے عاشرواد سے تیسری بار ہمارے کپیل پاٹیل جی یہ دلی میں سانسط کے روپ میں چھونا کر آنے والے ہیں دوستو جیسا ہم جانتے ہیں یہ چناؤ دیش کا چناؤ یہ چناؤ بھیقفی کا چناؤ نہیں ہے کیونکہ ایک سانسط چندے کا چناؤ نہیں ہے تو اپنے سانسط کے مادیم سے ہم اپنے دیش کا نیتا اس چناؤ کے مادیم سے چنگے والے ہیں اور ہم نے دیکھا آج دیش میں مہا بھارت کے لڑائی جیسی پریشتی آپ کو دکھائی دیتی ہے پیسرہ آپ کے ووٹ سے ہوگا دیش کی پریشتی کیا ہے ایک اور اس کے پریشتی کی پریشتی کی پریشتی کی پریشتی کی پریشتی کی پہنڈین ہے میں راستہ وادی پانگریز راستہ کرے کے نیترک میں محسے اٹھاوالیٹی کے نیترک میں رپائی پیری پاہ راستہ پاہ جنسو راجیوں ریت رانتی ایسے کئی لوگ ملکر یہ پانڈوں کی سینہ بنی ہے دوسری اور کورو کی سینہ میں کون ہے دہول گنڈی ہے کون میں نے بولا آپ لوگوں نے بولا اور ان کے ساتھ ادھو تھاکڑے جی ہے شرط پوار جی ہے اور چوبیس پارٹیا ساتھ میں آ کر انڈی گر بندن کے نام کے جڑی پکا رہے ہیں میں نے ان کو پوچھا میں نے کہا چلو بھائی ہمارا تو تہ ہے ہمارے گیتہ تو موڈی جی ہے اور ہمارا جس دن بھیجے ہو گئے اس دن دیش کے پردھانمتھی موڈی جی بنے گئے لیکن ایسا سمجھ دیجئے سپنے میں سمجھ دیجئے کہ آپ کا بھیجے ہو گیا تو یہ تو بتائیے کہ آپ کے نیتا پولا ہے پردھانمتھی کس کو بنائیں گے جواب ہی نہیں آتا آخر میں لگاتار جب پرشت پوچھا لیا تو آپ سب کو پتا ہے نا سبح 9 بجیت پوپٹ لال آتے تو پوپٹ لال جی کو پوچھا بدا پوپٹ لال جی یہ انڈی گر بندن آپ نے تیار کیا ہے آپ کا پردھانمتری کا امیدوار کول ہے اس نے کہا ہمارے پاس بہت ہے ہم پاچ سال میں پاچ پردھانمتری بنائیں گے میں نے کہا یہ تو بہت بڑیا ہے پاچ سال میں پاچ پردھانمتری تو میں نے پوچھا پھر پہلا کیسے بناؤگے پھر میرے دھیانیا یہ کیا کرنے والے ہیں ایک کورسی رکھیں گے بیچوں آپ بچپن میں سنگیت کورسی کھیلتے تھے نا ایسے یہ چوبیس لوگ اس کی حرف گھومیں گے گول 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 گانا بجے گا جیسے گانا بند ہوگا جو پہلا بیٹھے گا وہ پہلا پردھانمتری جو دوسرا بیٹھے گا وہ دوسرا پردھانمتری جو تیسرا بیٹھے گا وہ تیسرا پردھانمتری ارے مرکو یہ کوئی سنگیت کورسی کا کھیل نہیں ہے یہ کوئی تمہارے پریوار کا پرمک نہیں چننا ہے یہ کوئی تمہارے انڈسٹری کا پریسیڈنٹ نہیں چننا ہے اس دیش کا پردھانمتری چننا ہے ایک ایسا پردھانمتری جو عام آدمی کی آشاہوں کو آکان شاہوں کو اور سپنوں کو پھولا کر سکتا ہے اور دوستو آج یہ شمطہ کیون اور کیون نریندر موڈی جی میں ہے اور کسی میں ایک شمطہ نہیں ہے اس لئے میں ہمیشہ بہتا ہوں اپنا گڑبندن کیسا ہے ہمارا گڑبندن بیٹرو جیسا ہے ہمارا گڑبندن بیٹرو جیسا ہے اس میٹرو میں موڈی جی کا مجبوط انجین ہے یہ الگ الگ پارکلیوں کی بھوگیا اس میٹرو کے انجین کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ہمارے انجین میں دین ڈلی پروڑ گری مادی باسی قسان مجدور ملا ہے اعلقسان کیمک بھٹکے و پسی سب کو بیٹھنے کی جگہ ہے سب کو موڈی جی کی ٹرین میں بیٹھا کر سب کا ساتھ سب کا دکاس کہتے ہوئے ہماری ٹرین آگے بڑھتی ہے یہ موڈی جیتی دکاس کی گاڑی ہے ادھر اوستہ کیا ہے وہاں تو ایسا ہے سب بولتے ہمیں انجین ہیں وہ انجین ہیں ڈپے نہیں ہیں انجین ہیں راہ ٹھاکرے نہیں وہ تو اپنے ساتھ ہیں انجین ہیں وہاں کسی کو پوچھا دھو راہتی بولتا ہے میں انجین ہوں راہول باندی بولتا ہے میں انجین ہوں وہ دو ٹھاکرے بلتے میںر جینوں، شرت گوار بلتے میںر جینوں ل знаем جی کا بیٹا مور سن چین کا بیٹا بولتاں میں جینوں منتا منارکی بولتے میں جینوں، سٹیارنگ بولتاں میں جینусов وہاں پر دبے نہیں ہو اور دوستو انجین میں بیٹھنے کی زکاہ آپ آنجنج کیلئے نہیں ہوتا انجین میں کیوا� Àドライバر بعدتا ہے ان کا انجین کیسا ہے جیسے ہی کمال کا بٹن دبا کر ہم کپیل پاٹیل جی کو جتا تے جیسے ہی کپیل پاٹیل جی کے لیترو تمہیں بھیونڈی کی بھوگی سیدھے موڈی جی کے انجن کو جا کے لگتی ہے دو ہزار چودہ کے بعد کس پرکار کا پریور تک ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں دو ہزار چودہ کے بعد آپ نے موڈی جی کو چل کر دیا پردیش میں مجھے آپ لوگوں نے مکھے منتری پت کی ذمہ داری تھی ابھی ایکلا چھلے جی کو مکھے منتری پت کی ذمہ داری تھی تو بھیونڈی جیسا علاقہ آج بدل رہا ہے آج ہم میٹرو دیکھتے ہیں جس پرکار کی کلیکٹیوٹی آنے والے سمیں ہم تیار کر رہے ہیں اس کلیکٹیوٹی کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھیونڈی میں اور بھومبائی میں کوئی دوری نہیں رہے گی اس پرکار سے بھیونڈی کو چاروں طرف سے ہم میٹرو کے مادیم سے یہاں پر کلیکٹ کر رہے ہیں آپ پینے کے پانی کی یوجنہ ہو یہاں پر الگ الگ پرکار سے راستوں کی یوجنہ ہو میرے پاس ایک پوری لیسٹ ہے میں پڑھ کر نہیں دکھا ہوں گا لیکن اتنے بڑے پیمانے پر جس گھونڈی کو پچھڑا مانا جاتا تھا جہاں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر بکاس نہیں ہو سکتا آج ہم دیکھ سکتے کہ ہمارے سانسل جی نے اور ریجائک جی نے مل کر اس گھونڈی کا چہرہ ڈھنڈا ہے اور یہ کیوں ہو پایا یہ آپ کے ایک موٹ کے قرآن ہو پایا آپ نے موڈی جی کو چنکر دیا آپ نے ہم لوگوں کو چنکر دیا اس لئے ہم لوگ یہ بدل پائے کیونڈ ڈھونڈی نہیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں موڈی جی نے جس پرکار کا چمتکار کیا ہے اس دیش کے اندر موڈی جی نے پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی ریکھا کے پارکار یہ دنیا کا ریکورڈ ہے دس سال میں پچیس کروڑ لوگ گریبی سے بہار آنا بیس کروڑ لوگوں کو جھگی جھوپڑی سے موڈی جی نے پکے گھر میں لیا پچاس کروڑ لوگوں کے گھر میں گیز دیا پچپن کروڑ لوگوں کو شوچالے ملا ساٹھ کروڑ لوگ لوگ ایسے تھے جن کے گھر میں پینے کا پانی نم سے نہیں آتا تھا جہاں مہلاوں کو ساروجلک نل پر کوئے پر یا ندی پر جانا پڑتا تھا ایسے ساٹھ کروڑ لوگوں کے گھر موڈی جی نے پینے کا پانی دیا اور اسی کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں دو ٹائم کا راشن بھوٹ میں موڈی جی دیتے ہیں ساٹھ کروڑ لوگوں سے اپنے مہاراکر میں ہے جن کو بھوٹ کا راشن موڈی جی کے ماتے میں سے ملتا ہے چو ست کروڑ لوگوں سے جن کو موڈی جی نے مدرا کا لون دیا مدرا کا لون دس لاکھ تک کا لون بینہ کسی گیرینٹر کے اور بینہ کسی موڈگیج کے یہ لون ملا اور مجھے یہ بتاتے ہیں خوشی ہوتی ہے کہ 64 کروڑ میں 50% سے زیادہ مہلہ ہے اور یوٹی آئے جو اپنے پہلوں پر موڈی جی کے قرآن کھڑے ہوئے اور اب موڈی جی نے بتایا بینہ گیارینٹر کا اور بینہ موڈگیج کا اگلے سمیں 20 لاکھ تک کا لون ہمارے یوہاو کو موڈی جی دینے والے ہیں آج ہم دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے پہمانے پر الگ الگ پرکار سے موڈی جی نے ہمیں مدد کیے سماج کے غریبوں کو سماج کے مدھیم بھرک کو موڈی جی نے آئیو شمان بھارت یوجنا کے تحت پاس لاکھ تک کا علاج گفت میں دیا اور اب تو ستر سال کے اوپر کا کوئی بھی میکٹی کسی بھی سماج کا ہو دھرم کا ہو جاتی کا ہو کیسا بھی ہو ہر میکٹی کو پانچ لاکھ تک دوائیا انجیکشن علاج آپریشن سب موڈی جی بھوٹ میں دینے والے ہیں اور اس بار موڈی جی نے پردار منتری سوریہ بھر جیسی یوجنا لائے جس یوجنا کے تحت ایک کروڑ لوگوں نے اپلیکیشن بھی دے دیا موڈی جی نے تحت کیا ہے کہ ہمارے بھر کے اوپر کیلو سرکار کے اور اسے سولر یونٹ لگے گا اور تین سو یونٹ تک کی بھیجلی ہر اکو بھوکتہ کو فری میں ملے گی اور جہاں بھیجلی تیار ہوئی تو وہ اکو بھوکتہ نیسی بھیجلی بھیج سکے گا اور دو پیسے بھی کما سکے گا یعنی عام آدمی کا وچار کرنے والے ہو دیجئے ہمارے جو پارمپاری کاریگر ہیں ان کا وچار کبھی ہوا نہیں تھا کسی دیش کے پڑھا کلٹری نے ہمارے پارمپاری کاریگروں کا بیچار نہیں کیا تھا موڈی جی نے وشو کرما جیسی روجنا لائی اور پارمپاری کاریگروں کے لیے چودہ ہزار کروڑ پہ موڈی جی نے دیئے تاکہ ان کے دیوسائی میں وہ آدھولکتہ لا پائے اور ان کی آنے والی پڑھیا اس کاریگری کو اور بڑا بنا پائے اس کو ایک نئے سکرپڑ لے جائے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کا بھی بھلا تر پائے اس کار سے موڈی جی نے لگاتار دیش کے لوگوں کی سیوار کی ہے اور میں تو آپ کو یاد ملانا چاہتا ہوں وہ سمیں جب کووڑ تھا کیسا سمیں تھا یاد کیجئے کووڑ کے اس سمیں پر اپنے رشتے داروں سے رشتہ گفانہ بھی کٹھل تھا لوگ کسی کی موت ویٹی پر بھی نہیں جاتے تھے اور ہر ایک کے نظروں کے سامنے ایک اندھکار تھا لوگ سوچتے تھے کیا ہوں گا کیا میں بچوں گا کیا میرا پریبار بچے گا کیا میرے بچے بچیں گے بچیں گے بچیں گے تو کھائیں گے کیا لوگ ڈاؤن ہے میرا کیا ہوگا اس پرکار کی اوستہ تھی اور دنیا کے لوگ کہتے تھے بھارت میں کم سے کم چاریس پچاس کروڑ لوگ تو مرے گے کیونکہ پپولیشن ڈینسی کی اتنی ہے کہ بھارت کو کوئی بچا نہیں سکتا اور اس سمیں دنیا میں ماتر چار دیش تھے جن دیشوں نے کوڑ کی ویکسن تیار کی تھی لوگوں کو لگتا تھا ان دیشوں کو بھی لگتا تھا موڈی جی آ کر ہمیں بھیک مانگیں گے کہ ہمیں ویکسن دے دو لیکن موڈی جی کو پتا تھا میں جا کر بھیک بھی مانگوں گا تو یہ کہیں گے اب یہ رکو پہلے ہمارے لوگوں کو انجیکشن دیں گے ویکسن دیں گے اس کے بعد آپ کو ویکسن ملے گی اس لئے موڈی جی نے دیش کے سبھی شاسرت لوگوں کو اکترک کیا ان کو کہا آپ کو جو جو رو مٹریل چین میں دیں گا جو ریسورسیں چین میں دوں گا رو مٹریل دیش میں نہیں تھا ہم نے اکسی کلورکوین امریکہ کو دیا وہاں سے رو مٹریل لائیا دنیا کے الگلک کونے سے رو مٹریل لائیا اور دنیا کا پچوا دیش بھارت بنا جس نے اپنی سویل کی ویکسن کریا کی 140 کلور بھارتیوں کو موڈی جی نے دو بار ویکسن لگائی آج ہم سب لوگ زندہ موڈی جی کو میرے دھنیواد بولیے میرے کہا کس لئے دھنیواد دینا ہے کہنے لگے کووڑ کے سمیں موڈی جی نے ہم کو ٹیکہ دیا اس لئے میرا بھاریشت جیوی تھے یہ تو میرا بھاریشت سماکت ہو جاتا اور دوستو ایسا کہنے والے دنیا میں سو دیش ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نیتا نریندر موڈی ہے سو دیش جو ہمارے نیتا ہے کہ وہ بھارت کی نیتا نہیں رہے وشوہ نہیں نیتا ہوگے لیکن یہ کتنی بڑی وڈم بنا ہے آج ہمارے یہاں چاہے راہول گامدی ہو چاہے شرط پوال جی ہو چاہے اُدھوڑ تھاکری جی ہو یہ لوگ کوئی وکاس کی بات نہیں کرتے ہم نے کیا کیا یا نہیں کہتے ہم کیا کریں گے یا نہیں کہتے کہیں بھی نہیں سکتے کیونکہ جیون بھٹتا چار سے ضبط ہے کبھی کسی کے لئے کوئی کام نہیں کیا اپنے پریوار کے آگے یہ سوچ نہیں پائے اور اس میں یہ لوگ ان کا بھاشن آپ سنیے جہاں ایک اور دنیا میں موڈی جی کے وہاں وہاں ہی ہوتی ہے وہاں یہ اپنے بھاشن کی شروعات موڈی جی کو گالی دے کر کرتے ہیں ایک نہ چندے جی کو گالی دیتے پھر دو گالی اور موڈی جی کو دیتے پھر ٹیک چیز کرتے مجھے دو گالی دیتے پھر ٹیک چیز کرتے پھر واپس موڈی جی کو گالی دیتے اور گالی دیتے دیتے یہ اپنا بھاشن سماب کرتے ہیں ان کے بھاشنوں میں گالی کیسی واپنچ نہیں ان کو پوٹھو آپ دیش کا چناؤں لڑ رہے ہو یہ دلی کا چناؤں گکھی کا چناؤں دھوڑی ہے بتاؤں لوگوں کے لئے کیا کرنے والا آپ کا کارے کم کیا ہے گریمی نربولن کیسے کروگے کاری کروگو کس طرح سے کام دوگے آپ آدمی کا کیسے ملا کروگے آپ آدمی کے جیون میں کیا ورلہ لاؤں گے ہمارے لوگوں کو کیسے روز کر دوگے اس میں سے ایک بھی چیز یہ بولتے نہیں ہے بول سکتے لئے یہ کیول بودھی جی کو کوس کوس کا اپنی راجتی کی چلادیں اور آج جنین کے دھائم میں آیا کہ موضی جی کو کوسنے کے باوجود ہم کو ووٹ نہیں ملنے والے تو انہوں نے چاکتی دھرم کی لڑائی چکل کرتے اب جس پرکار کے بیانے میں تو سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں موضی جی نے جب گھر دیئے تو کبھی پوچھا تمہاری جات کیا ہے تمہارا دھرم کیا ہے تمہاری بھاشا کیا ہے تمہارا پندھ کیا ہے موضی جی نے گھر دیا ہر گھر دیا کیونکہ ہم یہ کہنے والے لوگ ہیں کہ اس دیش کے سنسانہوں پر پہلا آدھکار گھریب کا آئے گھریب کی جاتی نہیں دیکھیں گے دھرم نہیں دیکھیں گے لیکن اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا جب ان کے دھار میں آیا کہ اب ہم کو ووٹ نہیں مل رہے اب یہ کہتے ہیں دیش کے سنسانہوں پر کیونہ موسیروں کا دکھا ہے دھرم کے نام پر ووٹ مادنہ شروع کر دیا اب مجھے تو بڑا اکثر ہوگا ہے دیکھیں ان کی میاں کیا ہے آج راہول گانڈی کی لئے پاکستان کا منتری یہ تو چھوٹے دیکھیں ہے کہ دیش کے لیے بھارت کے لیے بہت اچھا ہوں گیا کہ جیوال کو بیل مل گئی اب یہاں مل رہے تو پاکستان پہنچ رہے اور مجھے آشتریز بات کا ہے کہ آج ادھو تھاکری جی ووٹ کے لانچ میں اس پرکار سے نیچے جا رہے کہ ادھو تھاکری جی سٹار پرچارت کون ہے ممبئی بمکار کا آروپی یہ ادھو تھاکری جی کا سٹار پرچارت اور اب ان کے ریلیز میں پاکستان کے جھنڈے چاہتے ہیں پاکستان کے جھنڈے لگا 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 رہے ہیں شرم کرو میں تو یہ کہتا ہوں ایک آنا چناؤں آتا ہے جاتا ہے چن کے آنا نہیں آنا یہ علم پاپ ہے لیکن پاکستان پاکستان کے جھنڈے لگا کر ووٹ مانگنے کی باری تم پر آئیے تو لانا کچھ تم پر ارے ایسی اس پرکار سے اپنے بھر پر رہت ہو ہے یہ یہ ہندو میں سبراک شروع سینا پر مون بڑا سا تھاکرے کا نام بتاتے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں اگر بڑا سا تھاکرے ہوتے تو پتھانے ان کو کہاں کام آتے ہیں ہے 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 اس پرکار سے چناؤ لڑے جائیں گے دھرم کے آدھار پر فتوے نکال کر چناؤ لڑے جائیں گے دوستو یہ نہیں چلے گا اس دیش کے اندر اگر فتوے نکال کر کوئی چناؤ لڑے گا تو اس نے سمجھ دینا چاہئے اگر آپ موٹ کا جہاد کر سکتے ہیں تو ہم بھی موٹ کا یقی کر سکتے ہیں ہے 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 اس دیش کے اندر اگر کسی کو یہ لگے کہ ہم کسی دھرم ماتر کے بوٹوں کے بھرو سے جیت جائیں گے تو اس کو جواب ہم کو دینا پڑے گا دیکھیں ہم کسی کے خلاف نہیں ہے ہم نے کبھی کسی کے دھرم کو کوسا نہیں ہے ہم نے کبھی کسی کا بلوز نہیں کیا ہے اس دیش کے اندر جو راشتر بھگتا ہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو ہم نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہوگا کہ کیون مریندر موڈی جی کو ہرانا ہے اس لئے ہم بتدان کرو اگر کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ہمارا یہ فتوہ ہے کہ جو کینڈیڈیک مریندر موڈی کو ہراتا ہے اسی کو آپ ووٹ کرو تو میں آپ کو اتنا ہی کہنے کے لیے آیا ہوں آپ بھی سب کو بتائیے کہ جو مریندر موڈی کے ساتھ ہے اس کو ہی ووٹ ملے گا جو مریندر موڈی کا ہی جو رام کہنے ہیں جو رام کہنے ہیں ہموں کو رام کی bride جو رام کہنے ہیں جو رام کہنے ہیں ہموں کو رائے ہیں جو رام کہنے ہیں کہو رام کہنے کہنے یہ بولنے کی سب تو اب اگر کھنڈے بڑھیں تو پشتا ہوگی ہے ہرے پاسو سال کی غلامی کے بعد راملالہ اپنی جگہ پر ویراج مان ہوئے ہے ایک دلدی پاسو سال پہلے کی تو پاسو سال کی غلامی راملالہ نے بھکتی ہے اور اگر ایسے ہی ٹھنڈے بیٹھے رہو گے میں نے ووٹ نہیں دیا تو کیا فرق پڑتا ہے میں نے کام نہیں کیا تو کیا فرق پڑتا ہے موڈی جی ہے چنکر آنے ہی والے ہیں ایسے جو ٹھنڈے وزاز کے لوگ ہیں جن کے خون میں گرمہ ہٹ نہیں ہے ایسے لوگوں کے کارڑی دیش بھولانی میں جاتا ہے ارمیدو آوان ان لوگوں کو کرتا ہو جن کے خون کے کترے میں تھوڑی بھی گرمی ہے جن کو یہ لگتا ہے ہاں یہ دیش میرا دیش ہے یہ میری ماترو بھومی ہے یہ ماترو بھومی یہ ہمارے سنسکاروں کی بھومی ہے یہ ہمارے سنسکرتی کی بھومی ہے ایسا جس کو بھی لگتا ہے ایسے ایک ایک دیکھتی کو میرا آوان ہے یہ لڑائی کا سمجھ ہے اور یہ لڑائی شستروں کی لڑائی نہیں یہ ووٹوں کی لڑائی ہے ووٹوں کی لڑائی میں اگر تم پچھڑ گئے تو تم کو کوئی پچان نہیں سکتا تو موڈی جی کے پیچھے پوری طاقت سے کھڑا ہونا پڑے گا تو موڈی جی کے پیچھے پوری ہمت سے کھڑا ہونا پڑے گا موڈی جی کے پیچھے ایک ایک ووٹ ہمارا لانا پڑے گا تب ہی ہم لوگ بکسید بھارت کی بات کر پائیں گے اس لیے دوستو تو ایسا کہتے ہیں چھے بجے چناؤں سماک ہوگا لیکن کسی بھی لڑائی میں رات تو کتل کی ہوتی ہے پرکار تو چھے بجے سماک ہوگا لیکن رات تو کتل کی ہوتی ہے جاگنا سونا نہیں جو سو گیا وہ بھو گیا اور جو دھر گیا نہ درنا ہے نہ سونا ہے پوری طاقت کے ساتھ ایک ایک رام بھگ میدان میں اترے گا اور اس لڑائی میں موٹو کی لڑائی میں ہم لوگ جیتیں گے یہ وشواس میرا ہے اور آپ کے بھلو سے وشواس میرا ہے اس لئے آپ کو نمید کرتا ہوں اس بار کا مطدان یہ مطدان بھاجپا کے لئے نہیں ہے اس بار کا مطدان بھاجپ کے لئے نہیں اس بار کا مطدان بھارت کے لئے ہم کو کرنا ہے اس بھارت کو دنیا کا سنمول بنانے کے لئے بھی کسی بھارت بنانے کے لئے بھارت کے ایک ایک آنمی کا سپنا پورا کرنے کے لئے ہمیں مددان کرنا ہے اس لئے بیس تاریخ کو جب ہم کپیل پارٹیل جی کے کمل کے چناؤ چندکی پٹن دبائیں گے وہ تو کپیل پارٹیل کو ملے گا لیکن آپ کا عشیرواب نریندر موڈی جی کو ملے گا اور اگر موڈی جی کو عشیرواب دینے کے لیے جڑ جائیے اتنا ہی نیونم کرتا ہوں اور اپنے شبزوں کو ویرام دیتا ہوں جائے ہینڈ جائے مہارات جائے بھارات شبزوں نے شوادیل مہاراتی نیونم